لارڈز انسٹیٹوٹ آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ہیدھر آباد کا واحد مسلم مانورٹی آٹونومس انجینرنگ انسٹیٹوٹ افیلیٹڈ ٹو اسمانیہ یونیورسٹی بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ سج نیوز کے بینالخوامی خبرنامے میں آپ سبی کا استقبال ہے شروعات کریں گے افغانستان سے افغانستان کی حکومت اور طالبان کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے سہلاب میں فزے افراد کو ہیلیکیپٹر کے ذریعے ریسکیو کرنے کی ویڈیو شیئر کی ہے جو شوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی زبی اللہ مجاہد نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ عمارت اسلامیہ کی سیکیورٹی فورس سہلاب میں فزے افراد کو بچانے اور انہیں نکالنے کے لئے ہیلیکیپٹر استعمال کر رہی ہیں طالبانی ترجمان کی جانب سے جو ویڈیو شیئر کرائی گئی ہے اس کے حوالے سے نہیں بتایا گیا ہے کہ کب اور کہاں کی ہے بڑی خبر ایران سے ایران کی سرکاری میڈیا کے مطابق 1979 میں ملک میں اسلامی انخلاب کے بعد سے ایسا پہلی بار ہوا ہے جب خواتین نے مقامی فٹبال لی میچ اسٹڈیوم میں جا کر دیکھا سہران کے آزادی اسٹڈیوم میں بیٹھ کر تقریباً پاس سو خواتین نے میچ دیکھا ملک کی حکومت کی جانب سے مذہبی بنیاد پر لگائی جانے والی سختیوں کے تحت خواتین مردوں کے میچ دیکھنے نہیں جا سکتی تھی مردوں کا میچ دیکھنے کی کوشش کے الزام میں کیس کی زد میں آنے والی ونتیس سالہ سارا خدایاری نے دوہزار ونیس میں خود کو آگ لگا لی تھی جس سے ان کی موت ہو گئی تھی اس واقعے کے نتیجے میں ہونے والے ہنگامے کے بعد حکومت نے کچھ نرمی کا مظاہرہ کیا تھا اگلی بڑی خبر ترکی سے ترکی کے معروف سنگر گلشن کو مذہبی مدرسے کے مزاق اڑانے کے کئی مہینے کے بعد گرفتار کر لیا ہے اس مسئلے پر حکومت اپنے سخت رویے کی وجہ سے ہر طرف سے تنقید کی زد میں ہیں ترکی کی معروف پاپ فشٹار گلشن نے چند مہینے پہلے مذہبی مدرسے کے بارے میں ایک مزاق کیا تھا جس کے لیے انہیں گرفتار کر لیا گیا لیکن اس سخت کاروائی پر اپوزیشن کے ساتھ ہی حکومت کے بعض حامیوں نے بھی شدید رد عمل زائر کیا ہے گرفتاری کے بعد سنگر کو جیل بھیج دیا گیا ہے اگلی خبر دوبائی سے اندوستان کے سب سے امیر شخص مکیش امبانی کے سب سے چھوٹے بیٹے انت امبانی نے ایک بہد عالیشان گھر خریدا ہے انت امبانی نے دوبائی میں اس گھر کو خریدا ہے اس ڈیل سے جڑے لوگوں نے اس ڈیل سے جڑے لوگوں کا کہنا ہے یہ دوبائی میں اب تک کا سب سے اس ڈیل سے جڑے لوگوں کا کہنا ہے یہ دوبائی میں اب تک کا سب سے مہنگا گھر ہے سمندر کے کنارے بنے اس عالیشان حویلی کی بناوٹ والے بنگلے کی قیمت تقریباً 80 ملین ڈالر بتائی جا رہی ہے یہ بہد عالیشان اور لگزری بنگلہ پام جمیرہ میں واقع ہے اس میں سبھی طرح کی لگزری سہولیات ہیں یہ بنگلہ کسی عالیشان سیون اسٹار ہوتل سے کم نہیں ہے ایک چوکہ دینے والی خبر سوتن افریکن کنٹری زمبیا سے زمبیا میں ایک خاتون نے اپنے شور پر دوسری عورت کے چکر میں رہنے کا شک کرتے ہوئے شور پر جان لیوہ حملہ کر دیا اس نے اپنے شور کا پرائیویٹ پارٹ اس وقت کاٹ دیا جب وہ گہری نیند میں تھا جیمی کو ہسپٹل پہنچایا گیا جہاں اس کے کاٹے گئے پارٹ کو ڈاکٹرز نے واپس جوڑ دیا پولیس نے خاتون کو گرفتار کر لیا معاملہ کوٹ پہنچا جہاں دونوں کی دلیلیں سننے کے بعد عدالت نے خاتون کو تین سال جیل کی سزا سنائی ہے خاتون کو جیل بھیج دیا گیا ہے سچ نیوز کے بین الخوامی خبرنامے میں آج اتنا ہی دیش اور دنیا کی خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہی ہے سچ نیوز جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورٹوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوینٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجوی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چویز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس رے الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپٹل پلر نمبر ایک سو پچاس موسیقی